نمسکار دوستو دوستو آج ایک ایسی شخصیت کا جنم دن ہے جس کا یوگدان جو ہے وہ بہت سارے بہت سارے کونوں سے اس کی یوگدان کا ملینکن کیا جانا ضروری ہے یہ شخص پرتیبہ کے ایک شیطر میں کیا تھا اس بات کا آپ انمان لگا لیجئے اور پریوارک پرشت بھومیں بھی کتنی زیادہ پرتیبہ شالی تھی اس بات کا بھی انمان لگا لیجئے کہ جس کلکتہ وشوہ ودیالے میں ان کے پتا کلپتی رہے تھے اسی وشوہ ودیالے میں کچھ پرشوں کے بعد یہ کلپتی بنے یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ باپ اور بیٹا دونوں ہی ایک وشوہ ودیالے کیونکہ وشوہ ودیالے کا کلپتی کا پت کسی بنش پرمپرہ میں نہیں آتا تھا اس کا چین وشد روپ سے یوگتہ کے ادھار پر میرٹ کے ادھار پر ہوتا تھا اور اس ویقتی نے اپنی میرٹ سے یہ بات صدق کر دی تھی کہ اگر اس پد کو کوئی ویقتی گرینڈ کر سکتا ہے تو میں ہوں اور اسے بقائدہ چنا گیا سینٹ میں پہلے چنے گئے اور اس کے بعد کلپتی کے روپے نیوکتی ملی نیوکتی وشد روپ سے میرٹ کے ادھار پر تھی شروعاتی دور میں پہلے میڈیکل لائن میں دلچسپی تھی لیکن اس کے بعد دلچسپی جو تھی کیونکہ ان دنوں دیش کی سوادھینتہ کا سنگرام چرم پر چل رہا تھا ان دنوں یہ تھا کہ راج نیتی کے کشتر میں آئے بینا دیش کے لیے آپ لڑ نہیں سکتے کیونکہ آپ ایک ودیشی شکتی کے غلام ہیں اور اس غلامی کی جنجیروں کو کاٹنے کے لیے آپ کو اپنی سکریہ زندگی میں بہت ساری اپنی جو پرائیٹیز ہیں پرات مکتائیں ہیں ان کو در کنار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا پڑتا ہے جوجنا پڑتا ہے اور ڈاکٹر مکر جی بلکل ایسے ہی تھے اسی قسم کے تھے کیونکہ انہوں نے زندگی میں پوری طرح سے سنگھرش کو ہی اپنے جیون کی شیلی بنا لیا تھا جوجنا ہے چنوتیوں کا سامنا کرنا ہے اور جہاں تک کسی بھی چنوتی کا سامنا کرنے کی بات ہے وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا سدھانتوں سے کریں گے سدھانتوں سے سمجھوتے کا سوال ہی نہیں ہے ایسی ایک شخصیت کا جرم دن ہو اور ہم ان کو اچھے ڈھنگ سے یاد نہ کریں تو بڑا عجیب لگتا ہے مطرب سب سے پہلی بات یہ تھی کہ پرتبہ کئی اپیکشا کوئی نہیں کر سکتا دیش کی انترم سرکار بنی پہلی دیش کی انترم سرکار بنی جب پہلی سرکار تو اس میں جب پنڈت جوارلال نیرو پردھان منتری بنے تو ان کے سامنے پرتبہوں کو ہی شامل کرنے کی بات تھی اور جب پرتبہ کی پرائیورٹیز کا پرشن آیا تو اس وقت ان کے سامنے ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی کا کوئی بھی قلب بھی نہیں تھا انہوں نے جو جو بیقتی چنے اپنی اپنے کشیطر میں اپنی فیلڈ میں اپنی سیدھانتکتہ کے درشتی سے وہ لوگ ایک انچے قد کے قد داور شخصیتوں میں شمار تھے اور ایسے لوگوں میں ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی کی اوحیلنا ان کی اوپیکشاہ ممکن نہیں تھی اور ان کو سب سے پہلے دیش کے پرثم ادیوگ منتری ہونے کا کہ اندری ادیوگ منتری ہونے کا جو ہے وہ شریبی ملا اور انہوں نے اپنے تھوڑے سے جیون کال میں تھوڑے سے کاری کال میں اپنے انہیں کشیطروں میں انڈسٹری تھی ان کے پاس اور دوسرا سپلائی کا تھا آپورتی کا تھا اور ان دنوں میں آپورتی کا جو منترالہ تھا بڑا سنبیدن شیل تھا کیونکہ ادھر سے شرنارتیوں کے ٹولے بنگال میں بھی اور پنجاب میں بھی اتنے وشال جنسموں کے روپ میں آئے تھے کہ ان سب کو آپورتی چیزوں کی ہو پائے اور دیش نیا نیا آزاد ہوا تھا ستندر بھارت میں سب کو جو منیمم جو بنیادی چیزیں ہیں وہ مل سکیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی اور اسی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے نیرو نے ان پر یہ پتھ چھوڑا کہ یہ وقتی جوج لے گا بینہ کسی پرکار کے پریجوڈیسز سے بینہ کسی پرکار کے پوروہ گرہ میں الجے ہوئے یہ وقتی پورے دیش کا جو سنکٹ ہے آپورتی کا وہ حل کرنے میں سمرت ہو سکتا ہے اور اسی اپیکشا کے ساتھ ان کو یہ منتری منڈل میں لیا گیا اب آپ دیکھئے کہ موڑ زندگی میں کیا کہا آتے ہیں ان کے اندری منتری بن گئے لیکن اس کے بعد انہی دنوں میں نہرو اور لیاقت علی خان کے بیچ میں دلی میں ایک سمجھوتا ہوا تھا ان کو یہ لگا کہ یہ سمجھوتا جو ہے اس میں دیش کے بہت سارے حیطوں کو قربان کیا گیا ہے ان کے ساتھ ایک پرکار سے سمجھوتا کیا گیا ہے ویرہز یہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا سمجھوتا ہو جس میں راشریہ حیطوں کی بلی دی جائے اور انہوں نے صاف صاف شبدوں میں انکار کرتے اس کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے ویرود سوروپ تیاغ پتر دے دیا کہ انتری منتری منڈل کا جو پہلے منتری منڈل کا جو مہتوپورن پت تھا وہ بھی چھوڑنے میں گریز نہیں کیا اور کوئی دیری نہیں لگائی اور منتری منڈل سے باہر آ گئی اور اس کے بعد جوج گئے سنگھرشوں کی دنیا میں ہندو محاصبہ سے بھی ان کی پرشت بھومی تھی بہت بڑی لیکن ہندو محاصبہ کے ساتھ بھی تھوڑا سا جب سہ دھانتکتہ کی بات آتی تھی تو کئی معاملوں میں وہاں بھی اڑ جاتے تھے راشری ادھیکس تھے پارٹی کے لیکن راشری ادھیکس ہونے کے ناتے بھی انہوں نے کبھی یہ نہیں کیا پریاس کی چیزوں کو تھوپے جہاں لگا کہ اسہمتی سامنے آ رہی ہے کوئی چیز نہیں پسند آ رہی ہے اور باقی لوگ جہیں اتاروں ہیں کسی چیز کو لاغو کرنے کے لیے جو کہ دیش حط میں نہیں ہے تو انہوں نے وہ پت بھی چھوڑ دیا اور اس کے بعد سکری راجنیتی میں بھاگی داری کے لیے ایک نئے سنگٹن کا ایک نئے راجنیتی ایک دل کا سنگٹن جو ہے وہ پرستود کر دیا ہے وکلپ کے روپ میں اور اس کا نام رکھا بھارتی جنسنگ کا یہی بھارتی جنسنگ کالانتر میں بھارتی جنتا پارٹی جو آج دنیا کی سب سے بڑی پارٹی ہے سدس سنکھا کے حساب سے وشو کی سب سے بڑی پارٹی مانی جاتی ہے بارہ کروڑ سدس سے کسی بھی دل میں اس دنیا میں اس انسار میں نہیں ہیں لیکن یہ اس میں ہیں اور اس کی جو بنیاد تھی وہ بھارتی جنتا پرستود مکر جی نہیں رکھی تھی کیونکہ وہ سنگٹن کو اتنا بشال ویاپک روپ نہیں دے پائے تھے شروعاتی دور میں انہوں نے راشتری سویم سیوک سنگ کی سہائیتہ سنگٹن کے روپ میں سنگٹن کو استحاپت کرنے کے لیے سہائیتہ بھی مانگنے سے گریز نہیں کیا سہائیتہ لی اور کیونکہ ان کے جو مول ادیشے تھے وہ ان میں اور سنگٹن کے جو مول ادیشے تھے سے دھانتے ان میں کوئی ٹکراب نہیں تھا جدیپیس سے پہلے ایک بار جب مہاتمہ گاندے کی ہتھا ہوئی تھی اس وقت ان کے کچھ مت بھید بھی اُبھرے تھے لیکن اس کے باوجود راشتر جب پہلے آیا تو اس وقت نہ تو سنگٹن پیچھے ہٹا اور نہ ہی مکر جی پیچھے ہٹے انہوں نے نئی پارٹی بنائی اور اس پارٹی نے ہڈ بڑی میں پہلی بار جلدی جلدی میں پہلا آم چناب لڑا آم چناب میں ان کو پہلی بار ہی تین سیٹیں بھی ان کو مل گئیں اور اس کے بعد ان کو لگا کی تھوڑا سا اس کو اور بھیاپک روپ دینے کے لیے انہوں نے گھٹ بندن کا سوروپ بھی تیار کیا اور اس گھٹ بندن میں کافی سنکھیا میں راجہ سبا سے بھی اور لوگ سبا سے بھی سدہ سے جو ہے وہ ساتھ میں شامل ہو گئی اب اس کے بعد ڈاکٹر مکر جی کو مکہ رف سے جو تکلیف ہوتی تھی وہ کاشمیر کو لے کر ہوتی تھی وہی دھارہ تین سو ستر جو آج ایک مدہ نہیں ہے اس سمائے جو اب ہٹائی جا چکی ہے دھارہ اسی دھارہ کو لے کر یہ اڑ گئے تھے کہ یہ دھارہ ایک دیش میں ایک جھنڈہ ہو اور ایک دیش میں دو جھنڈے نہیں چلیں گے دو دھوج نہیں چلیں گے ایک دیش میں دو سرکاریں نہیں چلیں گی دو پردان منطری نہیں چلیں گے دو سمیدھان نہیں چلیں گے یہ بلکل انہوں نے سپشٹ کر دیا تھا کہ یہ کاشمیر کو جب ہم بھارت کا آبھن ننگ مانتے مانتے ہیں تو اس کے بعد ایک دیش میں دو ویدھان اور ایک دیش میں دو دھوج دو راشریہ گیت یہ نہیں چل سکتا انہوں نے بلکل اس بات سے بلکل مناہی کر دی تھی اور اس کے بعد جوجنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنا ویرودھی سور اجھاگر کرتے ہوئے جمہو کاشمیر میں پرویش کے لیے جو ضروری ہوتا ہے پرمیشن لیٹر اس کی افہیل نہ کرتے ہوئے جمہو کاشمیر میں پرویش کا پریاس کیا کہ یہ دیش میرا ہے یہ میرے دیش کا ابھن ننگ ہے اور مجھے اپنے ہی دیش کے ایک ابھن ننگ میں پرویش کرنے کے لیے مجھے اگر کوئی پتل لینا پڑتا ہے پرمیشن لیٹر لینی پڑتی ہے اور بقاعدہ میں بنا کسی پور ونمتی کے جا نہیں سکتا میں وہاں پر اپنے لیے کوئی سمپتی چھوٹی موٹی نہیں خرید سکتا یہ تو بات غلط ہے اور انہوں نے اسی ویرود کو وقت کرنے کے لیے سوائم وہاں پر جانے کا نرنے لیا بندنوں کو توڑنے کا نرنے لیا پراتی بندوں کی ایک پرکار سے دھجیاں انہانے کا فیصلہ سوائم ہلیا اور یہ راستے میں ہی ابھی جمعوں کے راستے میں ہی لاکھنپور کے پاس انہیں گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے ان کو جیل میں رکھا گیا بیمار یہ اکثر رہتے تھے کیونکہ سواستے کے بارے میں ان کی چنتائیں جو ہیں وہ زیادہ دھیان نہیں دے پاتے تھے اپنے سواستے پر چنتائیں جو ہیں وہ زیادہ نہیں لیتے تھے سواستے کے بارے میں کیونکہ ان کے معاملے میں ان کے نظریے میں ان کے مانسک جو ایک دھراتل تھا اس میں صرف دیش دیش اور دیش اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں یہ جب سب سے بڑی بات ہو جائے تو اس وقت بہت ساری چیزیں کم ہو جاتی ہیں پربود تھے انہوں نے جیل میں بھی ادھیکاریوں سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے میرا چیسٹ کا انفیکشن دیکھا ہے چاہتی بھی میرے انفیکشن ہے لیکن یہ بھی بات سن لیجیے میری بات کہ مجھے سٹریپٹو مایسین کی الرجی ہے مجھے سوٹ نہیں کر دی اور ان ڈاکٹروں کا یہ کہنا تھا کہ سٹریپٹو میسین کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہے انہوں نے ان کو بہت زیادہ سمجھانے کا پریاس کیا کہ آپ کو اس میں سیوگ دینا چاہیے ڈاکٹر مکردی نے سمجھایا کہ سیدھی سی بات ہے بھائی میں ایک پربود آدمی ہوں میں پڑا لکھا بندہ ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کیا چیز میرے جس پر کوئی سوٹ کرتی ہے کیا نہیں کرتی لیکن ڈاکٹر نہیں مانے ان کو سٹریپٹو مایسین دیا گیا اور چوبیس گھنٹے کے بیچ میں ہردائی گتی رکنے کی ایک اندیشہ پیدا ہو گیا حالات پیدا ہو گیا الکشن پیدا ہو گیا اور ڈاکٹر نے اسے ہارڈ ٹیک بوتے ہوئے ان کو بولتے ہوئے نے اسپطال میں چارہ دن رکھا اور وہاں چوبیس گھنٹے بھی نہیں کٹ پائے اور اس شخص نے جس کی بہت زیادہ ضرورت تھی اس شخص نے دم توڑ دیا اور دیش میں اس وقت یہ تھا کہ یہ وشہ شروع سے بھارتی جنسنگ کے نتاؤں نے جن میں اٹل جی بھی شامل تھیں سب نے صاف صاف کہا کہ یہ ایک ہتیہ ہے اور یہ گنی چنی ایک سنیوجت سازش کے تحت کی گئی ہتیہ ہے اس لیے جمع کشمیر کے پردان منطری پر جو اس وقت پردان منطری کے روپ میں شیخ عبداللہ تھے ان پر ہتیہ کا مقدمہ دائر کرنا چاہیے یہ تو حالت ہے کہ یہ ایک بیقتی کوئی کوئی ایک دوا سوٹ نہیں کر دی اور اب وہی دواب سے دیے جا رہے ہیں تو یہ میڈیکل ایتکس کی بھی ابھیلنا ہے اور راجنیتک ایتکس کی بھی ابھیلنا ہے تو مطرو اس طرح سے ایک سنہری شخصیت جیون کے پرائیم میں یہ دیش کھو بیٹھا لیکن بنیادیں اس سنگھرش کی اتنی گہری تھوڑے ہی سمیے میں انہوں نے ڈال دی تھی اتنی گہری جڑے بنا دی تھی اس دیش کی مانسکتہ میں اس دیش کے راجنیتک تنتر میں کہ وہی بھارتی جنسنگ جس کی استحاف نا ڈاکٹر شامہ پرشاد مکر جی نے کی تھی وہی بھارتی جنسنگ کالانتر میں دیش میں سروہ دھک پردیشوں میں بھی اپنی سرکاریں بنانے کا بنانے میں سفل رہا اور کیندر میں بھی جنتہ پارٹی کے ایک انگ کے روپ میں سفلتہ ملی ان کو اپنی مہتورن بھومکہ نبھانے کی اور وہی بھارتی جنسنگ جو ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نئے سنسکرن کے روپ میں سامنے آیا تو ایسی مہان بھی بھوتی کو ان کے جرم دن کے افسر پر یاد کرنا مطروں اس لیے بھی ضروری لگتا ہے کہ اب جو جو وقت بیت رہا ہے تیوں تو اسے دھانت پریہ شخصیتیں نہیں آ پا رہی آگے اور ایسی شخصیتوں کو یاد کرتے رہیں گے تو نشتر روپ سے پریر نہ ملتی رہے گی کی نہیں زندگی میں اگر جینا ہے تو ایک کرینے سے جیے اور ایک کرینے کے ساتھ ساتھ سے دھانت پریہ تاکوب پرمختہ دیتے ہوئے راجنیتی میں پرویش کریں ایسی مہان شخصیت کو نمن پرنام شکریہ